اپنے پار سپنے ہو اپنے پوری دنیا میں اوٹاس ہی اوٹاس ہو جا نہیں ہو سکتا سارا پرنام میں ہوں پیوین تیواری آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹارٹ اپس کی انویشن کی آنسا نیر بھارت جب ہم کہتے ہیں آتما نیر بھارت تو دیش کے یوہ کا آتما نیر بھار ہونا پہنس دیش کا یوہ سبھی آتما نیر بھار ہوگا جب وہ صرف پریشانیوں کو تامنے نہیں رکھے گا بلکہ پریشانیوں کے سمادھان کو ہی تامنے رکھے گا ہماری اس خار پیشکش میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے یوہوں کی جنہوں نے دیش کے سامنے سمادھان انہوں نے اپنے لئے روزگار کی بانگنے کی بلکہ دوسرے یوہوں کے لئے روزگار پیدا کیے ہیں آپ یہ اتا کر سکتے ہیں کیسے خود کا روزگار لگائیں یہ انٹرپنرشپ کیا ہے ینگسٹرز کے لئے بھارت نے آج آفدہ میں کتنے اوثر چھپے ہوئے ہیں ان تمام باتوں کے لئے دیکھ کے رہیے ہماری اس خارج پورونا سنکرمت پوری دنیا کے لئے چنوٹی ہے لیکن بھارت کے لئے یہ دوہری چنوٹی لے کر آیا ایک طرف ہمیں بیماری سے بچنا ہے تو دوسری طرف بے روزگاری کی مار سکتے ہیں لیکن ان چنوٹیوں کے بیچ بھارت بھی سچ مچ آفدہ میں اوثر چھپے ہوئے ہیں یوہوں کے لئے نوکریاں پیدا کرنے سے زیادہ ضرورت آج اوہ کے لئے بیوزائے کو آسان بنانے کی ہے سٹارٹ اپ انڈیا ایک ایسا ہی پریاز ہے لیکن کئی دوسرے پریازوں کی طرح اس کی جانگاریاں بھی جواوں تک پوری طرح نہیں پہنچ پائیں یہاں یوجناوں کے بھرست سے رہنے سے زیادہ ضروری ہے سمبھاؤناوں کو خود سمجھنا اسی دور میں ایسے بھی کئی یوہ ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے لئے راہ بنائی بلکہ وہ انگے لوگوں کے لئے بھی ایک مثال بنے آج اپنی اس خاص پیشکش میں ہم بات کرنے والے ہیں اپلکیشنز یا موبائل ایپس کی جی ہاں وہی ایپس جو آپ کے موبائل میں ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی کو آسان بناتے ہیں یوہوں کے سامنے بیروزگاری کی سمجھیاں تو ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بزنس کرنے کا ماحول آج سے زیادہ آسان پہلے کبھی نہیں تھا دیجیٹر دنیا نے تو بزنس کے لئے انویسمنٹ کے بجائے آئیڈیا کو اہم بنا دیا ہے یعنی آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو پھر بہت کم انویسمنٹ بھی آپ اپنے بزنس کو شروع کر سکتے ہیں آئیڈیا بہت ضروری ہے ایک پوری اپلیکیشن کے لئے ریزن بہت سمپل ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے پہ کمپیٹیشن بہت ہائی ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آج ہر ایک کے پاس وہ آئیڈیا موجود ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آج میں جو آئیڈیا سوچ رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور وہ آئیڈیا نہیں سوچ رہا ہے تو اس کی وجہ سے آج کے ٹائم پہ نیا آئیڈیا میرے کو لگتا ہے کہ نئے آئیڈیا سے زیادہ ضروری ہے اسی آئیڈیا کو کس بہتر طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں انکلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ مہتر کرتا ہے یہی چیز لوگا لیمٹیٹ میں ہم اپنے کلائنس کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ ضرور اپنے آئیڈیا پہ ذہان دیجئے لیکن آئیڈیا یونیک ہونا ضروری نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا بلڈ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس آئیڈیا سے کتنے لوگوں کا پھیلہ ہو کرتا ہے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کرتے ہیں آج آئیڈیا میں یا دیج بھر میں جو کرونا کی وجہ سے یہ سچویشن آئی ہے اس نے بہت سارے نئے نئے سٹارٹ اپ کو کھولنے میں بہت زیادہ اپسٹریٹیز پروائیز کرنے میں بہت زیادہ یوپیتیوں تانگ کیا ہے اسی دی ایک آئیڈیا اماد میں لانے کا تب سے اچھا طریقہ ہے آس پاس کی پریشانیوں پر نظر دوہانا لوگوں کی زندگی کو پہلے سے زیادہ آسان بنانا پہلے سے موجود سرویٹس کو اور سستہ اور آسان پہنچوالا بنانا جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اس پرٹیکلر چیز کے بارے میں اتنا زیادہ آپ ایک چیز سے انسپائر ہو سکتے ہیں اور آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیا کے ساتھ کیونکہ مارکٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیکسٹی اپلیکیشن میں ایک کامرس کے کوئی فنکشنالیٹی نہیں ڈال سکتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ایک گول سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ ریسرچ کے لیے جو بھی اپلیکیشن آپ کو اچھی لگتی ہے یا کچھ بھی آپ کو پسند آ رہا ہے مارکٹ میں تو آپ اسے دیکھ کے آپ سمجھئے اس چیز کو کی ایکزاٹلی اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں اور اس کے بیسز پہ آپ اپنے آئیڈیا کو اور زیادہ انوویٹیو اور کریٹیو بنا سکتے ہیں لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے سے ہی ایک اچھے ایپ کا آئیڈیا آتا ہے شروعات میں بڑی ایپ کمپنیاں ہی تھی لیکن بدل سے رکھ کے ساتھ اب ہر شہر اور یہاں تک محلے کے بھی ایس ای آر ہو چکے ہیں ایل ایپس کے ذریعے یوہاں اپنے لیے بیرسائی کی سمجھانائیں کو بنا ہی رہے ہیں ساتھ کے ساتھ لوگوں کی نکتوں کو بھی دھو کر رہے ہیں آج کرونا کی وجہ سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی opportunities بڑھ چکی ہیں آج کے ٹائم پہ آپ کو کسی بھی industry میں اگر successful ہونا ہے چاہے وہ چھوٹی industry آپ چاہے ایک کرانے کی دکان ہے یا کوئی بھی کپڑے کی دکان ہے اس میں بھی چھوٹے چیز کے لیے آپ کو کھاتا بک جیسی application کی requirement ہے کیونکہ آپ کو اپنا کھاتا maintain کرنا ہے ایسے ہی اگر آپ کو کچھ order کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو requirement ہے تو آج کل لوگ چھوٹی applications کو زیادہ استعمال کرنا ضروری سمجھنے کیونکہ اس میں offers آتے ہیں اس میں discounts آتے ہیں promotions آتے ہیں کیونکہ وہ اور زیادہ پہتر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ quality بھی دے رہے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک بڑی application کو use کر کے quality ملے تو اسی لیے چھوٹی شہروں میں بھی application بہت پروابشالی ہے ہندوستان میں ویوسائے کا بڑا اکشیت authented ہے unorganized ہے اسی لیے start-ups کے لیے سمبھاؤنائے بھی زیادہ ہیں دراصل آپ جتنے بھی start-ups کو دیکھیں گے اور خاص طور پر application-based start-ups کو تو آپ پائیں گے کہ وہاں پر unorganized sectors کو organize کرنے کے لیے ایک application دیچ میں آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ پر business کا idea بھی ہوتا ہے لوگوں کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے سیوائے بھی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی مسئیبتوں کو دیکھیں unorganized sector کو دیکھیں اور پھر اپنے idea پر کام کرنا شروع کریں application-based start-ups کے لیے بھارت میں اسی لیے بھی افسر زیادہ ہے کیونکہ یہاں بہت بڑا اسنگٹھت شیطر ہے چاہے شہروں کی پڑیاں رہڑی کرانہ دکانے ہو یا پھئیوں پر گھونتے چھوٹے چھوٹے کھانے پینے کے ریسٹورنٹس چاہے کسانوں کی بڑی آبادی ہو یا گھر گھر میں بجلی پانی کی سپلائے کی پرمت میں لگے electrations اور flungers اس طرح کے لیے application بنا کر انہیں سنگٹھت شیطر کا حصہ بنایا جا پتا ہے idea بہت اکر کرتا ہے important idea but idea سے زیادہ کس طریقے سے آپ اس کو ایک hype کرتا کس طریقے سے آپ اس کو market کرتا وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ آپ right audience تک پہنچ پاتے ہیں جن کو requirement ہیں آج یہ ڈائیں کہ ہم پیسہ لگا کے right audience تک پہنچ جائیں یہ ضروری نہیں ہے ہماری marketing میں کچھ creativity ہونی چاہیے کوئی نئے idea کے ساتھ ساتھ ہمیں اس idea کو present کرنا بہت ضروری ہے present کے لئے کچھ چیزیں ہمیں بہت ضروری جو آپ کے لئے ہے تو یہی کیز بہت matter کرتی ہے تو میرے خاص پرموشن ہمیشہ audience and emotions دوگنا چاہیے اسنگٹی کشیتر میں کام کرنے والے مزدور بھی جب یونی فارم یا کورپوریٹ کلچر کی طرح چھتیوں اور انی سویدھاؤں کو پاتے ہیں تو ان کا اُسسا اور productivity دوگنی ہو جاتی ہے گوہاری گروپ سے بھارت میں اسنگٹی کشیتر بہت بڑا ہے لہذا جہاں نظر دھوڑائیں وہاں تنبھاؤ نائے ہیں پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بہت کم تادات میں یوگا سفل پر 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 ہم نے ایکسپورٹ سے بات کی سو بیسے کہ جو میجر گلتیاں لوگ کرتے آئیڈیا یہ لئے ان کا کوئی اپنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے انہوں نے دیکھا کہ کوئی اپلیگیشن سکسسپل چل رہی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کچھ انویسمنٹ کر کے ہم بھی ایسا کچھ بنا جائے وہ بھی چل جائے جائے ایسا اگر کبھی بھی آپ اس کو کوپی کر 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 ہو سکتے ہو ہاں آپ اس سے inspiration لے اگر اس میں کچھ add-on کر کے بنا سکتے ہو دوسری چیز آپ بینہ ٹارگیٹ location اور ٹارگیٹ market کو سرچ کیے ہوئے آپ اس چیز کے پیچھے جانے لگتے ہو آپ کو جہاں کو یہ آنچ کر لی ہے جہاں دوسروں کے app business کو دیکھ کر پر بھاویت ہو رہے ہیں اور سوچ رہے ہے کہ آپ business develop کر لیں گے خواب غنطی کر رہے ہیں ایک app کو بنانے کے لیے کئی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جن میں کچھ خاص باتے ہیں اپنے product کے market کی گہری research کرنا elevator pitch کو define کرنا آسان خشا میں سمجھ لیے اپنے محصائے اور اُن کے مقصد کو بہت سنشیب میں اس پشت روز سے سمجھانا آپ کو آنا چاہیے اپنے customer کی گہری research رکھنا marketing کی رڑنی کی اور app کو launch کرنے کی یوج نہ بنانا اپنے 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 سنسا دھنوں کو اس پشتتہ سے سمجھ نہ اور استعمال کرنا کیوں تو بہی باتوں کا دھان کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے آئیڈیا کو لی کر اس پش ہونا ایک پروپر روڈ بیٹ کسی بیزنس کیلئے ضروری ہے پھر وہ چاہے ایک ایک بیزنس کی جو ہو ہمیں اس پاس کا دھیان رکھنا ہے ہمیں اپنا ایک پوائن سیجھ کرنا ہے ہمیں اس دریکشن پہ کام کرنا ہے اور ہمیں باقی چیزوں کا دھیان نہیں دینا ہے کہ ہمارا mind فوکس ہونا چاہیے ایک پوائن کے اوپر اور دوسری بات ہوتی ہے کہ مارکٹن سٹرائٹیجیز کس بیش پہ ہو رکھ ہیں جس سے users attract اون کے اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے صرف اپنے دیکھنے سے باپ نہیں بندی آپ کے دماغ میں روڈ مائپ بنا ہوا ہے آپ کچھ حاصل کرنے کا اپنا دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اسے کاغذ پر نہیں اکیر پا رہے ہیں یا پروپر روڈ مائپ آپ کے پاس نہیں ہے بہت ضروری ہے کہ ٹائم لی ڈیلیوری کے لیے آپ کا پورا روڈ مائپ تیار ہونا چاہیے تاکہ ایک سکرپ کی طرح آپ اس پر کام کر سکھ ہم سب سے پہلے بجٹ کے بارے میں پریشان ہونا شروع کر دیتے بیورسائی شروع کرنا پیسہ کہاں سے آئے گا یہ سوچنے سے زیادہ ضروری ہے جو آپ پیسہ انویس کریں گے اس کا ریٹن آپ کو کہتے نہیں لے گا یعنی آپ کم انویس میں زیادہ پیس کہتے لا پائیں گے اس پر بیشار کریں آپ کی سرویسز کیوں دکھیں گی اس پر بیشار کریں بیورسائی کی شروعات کرنے سے پہلے ہی گئی انویس منٹ کی چندہ کرنا شروع کر دیتے دراصل بیورسائی خرچ ہے اور اس کے لیے بھر کی ویوستہ کی سے کی جائے کی تو اچھے آئیڈیا کو آگے بھانے کے لیے کئی اینجل انویس یا پرائیویٹ انویس آگے آگے ہیں پھر آپ پہ کوشش ہو چاہیے کب انویس جتار اپنے MPE یعنی بیریم وائیبن پروڈکٹ کو مطلب ہے کہ آپ چھوٹی شروع کریں آپ خوبص پہ دھان دے گی وہ آئیڈیا جو آپ کا محطر جو سب سے اپنی پورنک سلی پوائنٹ ہے USP وہ کیسے لوگوں کا جو جیون ہے اس کو دھار سکتا ہے اور اس کے لئے ضروری رہی ہے کہ آپ کو پورا اپنا اپنی اپنی پورنک میرے بھائیر پرونک سا مطلب ہوتا ہے کی کم انوی اپنی 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 موی اپنی انوی بہت کب اپنی چاہیے آج میرے اپنی 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 سکسیس سکسیس نہیں ہوتی جس پر رکھو روی رکھو لگا ہو سکسی آپ تو اپنا آئییا سب ہی کو پیارا ہوتا ہے اور اس کے گھونے کا ڈر بھی ہوتا ہے لیکن اسی ڈر کے چلتے ہم کئی بار اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں اپنے آئیڈیا کو جتنا ڈسکس کریں گے وہ اتنا نکھنے گا نشیط طور پر آپ کو اس کے لیے ضروری بیٹیں اور دوسری سترکتا پرتنا چاہیے ہم لوگوں کے پاس دیلی ویسٹ پر بہت سارے کلائنٹ آتے ہیں اور ان سب کا ایکشل میں ڈر یہی ہوتا ہے کہ ان کا آئیڈیا کیسے سیکیور ہے کیونکہ آج کل most of the time بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سیم all most ideas ہوتے ہیں کچھ کچھ چیزے ریفرینٹ ہوتے ہیں جن کو ہم یو ایس پی کہتے ہیں تو اس طریقے سے سب سے پہلے گرائنٹ کے مجھ سے بھی ایلرہ مکالنا ہوتے ہیں کہ کیسے ان کا آئیڈیا ہمارے پر سیکیور ہے تو اس کے لیے کچھ confidential documents ہوتے ہیں جو ہم ان کے ساتھ سائن کرتے ہیں تو پہلا document در بنا بات کروں تو کچھ non-disclosure agreement ہوتے ہیں اور کچھ confidential agreement documents ہوتے ہیں جو ہم ان کے ساتھ سائن کرتے ہیں اس کے لیے اگر میں بات کروں کہ idea کو اور source code کو پیٹنگ کرانے کی تو ہر government کی الگ الگ policies ہوتی ہیں کہ آپ اپنے idea کو اور اپنے source code کو کیسے پیٹنگ کرا سکتے ہیں تو اس طریقے میں وہاں پہ آپ کو اپنی government کی health لینی ہوگی اور اس particular personality کو آپ کو fulfill کرنا ہوگا اور وہاں سے اس کے تو آپ اپنے idea کو اپنے logo کو اپنے source code کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پیٹنگ کرا سکتے ہیں ہمارے دیش میں کئی شنوطیاں ہیں اور ان شنوطیوں کی ہی وجہ سے business idea نکالنے کے لیے بے شمار موقع ہیں start-up بھی ہیا اور آپ کو نلوبر بھارت کے ذریعے سرکار نے بھی نئے start-up کو کئی سمیدھائیں دی ہیں ان کی جانکاری کے لیے ان تنساؤں کی official websites پر جا کر گینتا سے ان یوجناوں کا اجھر کرنا چاہیے business سے passion بہت زیادہ ضرمی ہے یوں آپ کسی business idea کو سوچتے ہی اس کی کامیابی کے سب سے دیکھنے لگتے ہیں ہمیشہ یاد رہیں business بھی آپ کے account کی طرح ہے آپ کو اپنے account کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے ایک business کی دنیا میں روز نئے development ہوتے ہیں اور اُٹھ کے بارے میں آپ کو ہمیشہ update رہنا ضروری ہے آپ بھی اپنے idea کی کام کے رہنے ہیں application based business بہت زیادہ تیزی جا کے بڑھ رہا ہے اس کی لئے آج ہم نے ایپ business کے بارے میں بات کی اور ایپ نیکی کے لئے ان باتوں کا جہان کرنے کی ضرورت ہے آج ہم نے اپنے implications اے بات میکن جای ویادー خیلال جای ایپ سوری بے ہم pacی signsان کامیشん